بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کو ایسے گریلو ٹوٹ کے بتاؤں گا جن کی ہر فرد وحد کو ضرورت ہے آئیے میں آپ کو بتانے چلتا ہوں کہ ہر گھر پہ چائے تیار ہوتی ہے اور ہم ڈیلی چائے پیتے ہیں ناشتے کے بعد لنج کے بعد اور کبھی دینر کے بعد مگر یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چائے پیرے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کپ ہلنے سے یا برتنگی ہلنے سے ہمارے کپنوں کے اوپر گر جاتی ہے جب چائے ہمارے کپنوں کے اوپر گرتی ہے تو ایک دبا سا لگ جاتا ہے داغ لگ جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کپرے خراب ہو گئے ہیں اس چائے نے ہمارے کپرے خراب کر دیئے تو آئیے ہم نے اس داغ کو کیسے دور کرنا ہے اس کا میں آپ کو بہترین ٹوٹ کا بتاتا ہوں چائے کا داغ پٹرول لگانے سے بھی صاف ہو جاتا ہے جب چائے کا داغ لگ جائے تو آپ نے اوپر پٹرول لگانا ہے اس کو تھوڑا سا ملنے اور پھر آپ نے سوپ سے مل مل کے واش کر لینا ہے اور یقین کریں ایک نشان بھی باقی نہیں رہے گا سیکنڈ ہر طرح کا داغ دور کرنے کے لیے آلووں کے پانی میں آپ نے کپرے کو بگو دینا ہے چند گنڈوں کے بعد آپ نے اس کپرے کو واش کر لینا ہے تو یقین کریں کہ ایک نشان بھی باقی نہیں رہے گا داغ کا تھرڈ بلیچنگ پورڈر جو کہ ہم بلیچ کرنے والی کریم کے اندر ایک پورڈر ڈالتے ہیں اس پورڈر کو آپ نے دا کے اوپر لگانا ہے اور ساتھ ہلکا سا پانی لگا دینا ہے اور ہلکا ہلکا آپ نے مس کرنے ہے ملنے ہے اور تھوری دیر آپ نے دس پندرہ منٹ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے سوپ سے واش کر لینا ہے تو یقین کریں ایک نشان بھی باقی نہیں رہے گا فورٹ داگ والے کپرے کو دودھ میں بگو دینا ہے جب آپ نے داگ والے کپرے کو دودھ میں بگو دینا ہے چند گندوں کے بعد آپ نے اس داگ والے کپرے کو باہر نکال کے سوپ لگانا ہے اچھی طرح سے ملنے اس کے بعد ساپ پانی سے دو لینا ہے اس کو دوب میں ڈالنے ہیں تو ایک نشان بھی باقی نہیں رہے گا کتنی خوشی کے بات ہے فیفت چائے کے داگ پر اگر آپ سپریٹ لگا دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں سپریٹ سپریٹ لگانے سے بھی داگ فوری طور پر فینش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سکس یہ لاس پوائنٹ ہے اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کو وائن اپ کروں گا سفید سوتی کپرے پر اگر چائے گر جائے سفید سوتی کپرے پر اگر چائے گھر جائے تو اس پر کھولتا ہوا پانی یعنی اُبلتا ہوا پانی آپ ڈال لیں تو یقین کریں اسی ٹائم اسی ٹائم کسی طرح کا بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا پرے گا چائے کا داہ اسی ٹائم فینش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور آپ کا کپرہ بلکل ساف ستھرا ہو جائے گا ناظرین میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور جو نئے میرے چینل پر آنے والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کیا میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصد ہے سو تھینکس جزاک اللہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ